بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی جب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان فانی سے پردہ فرمایا تو قبیلہ حاشم کی ایک عورت نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی مجھے ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا دیدار کرا دیجئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے باعث آپ کی قبر انور پر پردے لٹکا دیے گئے تھے اور اگر کوئی زیارت قبر انور سے مشرف ہونا چاہتا تو اسے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت لینا پڑتی کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہی حجر اقدس میں مہوے آرام ہیں چنانچہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی حالت زار پر کرم فرماتے ہوئے جو ہی قبر انور کے درمیان حائل پردہ ہٹایا اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور اس عورت کی نگاہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر پڑی تو وہ اپنی بے پناہ محبت اور والحانہ عشق کے باعث خود پر قابو نہ رکھ پائی اور جان سے بھی عزیز تر اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر اس کی آنکھوں سے عشقوں کا سلاب جاری ہو گیا اور پھر در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں ہی روتے روتے اس کی بے قرار روح قفع سے انسری سے پرواز کر گئی سبحان اللہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس صحابیہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ کس قدر کس مقام پر تھا ناظرین یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو اس قسم کے اسلامی واقعات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ